نمسکار سواگت ہے آپ کا نی ٹی وی نیٹورک پر آپ دیکھ رہے ہیں نی ٹی وی راجستان اور شروعات کریں گے بولٹن کی جیسل میر میں بھاری بارش سے آئی تباہی سے بھارت پاکستان بورڈر پر اسی گاؤں کا سمپرگ ٹوٹ گیا ہے بارش کے چلتے بازار گاؤں اور بجلی گھر سب پانی میں ڈوب گئے ہیں پرشاہ سن پر بھارت گاؤں کو خالی کرانے میں جٹا ہے بجلی گھروں اور گرڈ کے پانی میں ڈوبنے کے چلتے پورے علاقے میں بجلی کی آپورتی بند کر دی گئی ہے چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے پر بھارت علاقوں سے لوگ ٹریکٹر میں سوار ہو کر سرکشستانوں پر جا رہے ہیں اس علاقے میں پچھلے پان سال سے ہر سال عوستان 190 ایم ایم بارش ہوتی رہی ہے لیکن اس سال کچھ علاقے میں اب تک 590 ایم ایم بارش ہوئی اگست کے بیس دنوں میں قریب 470 ایم ایم بارش درج کی جا چکی ہے جو عوست سے کافی زیادہ ہے چار تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں کس طرح سے پانی میں ڈوب کر ٹاپو بن گئے ہیں ٹریکٹر پر لوگ اپنے سرکشستانوں پر تک جا رہے ہیں پھر آپ دیکھئے پانی میں کس طرح گاڑیاں تک دوب جا رہی ہیں اور آواجاہی میں لوگوں کو خاصا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تھانی ایم کو بھی ٹریکٹر پر سوار ہو کر علاقوں کے دورے پر جائزہ لینے کے لیے آنا پڑا ہے پانی کا اسطر اس قدر زمین کو اپنے اندر لے چکا ہے ریگستان میں سیلاو پانی پانی ہوا جیسل میر اور جیسل میر میں کئی گاؤں کا سمپرک آپس میں ٹوٹنے سے خاصا سمسیاؤں کا سامنا اسطحانی لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے ساتھی ساتھ ریسکیو کیلئے گئی پولیس کی ٹیم میں پرشاسن کے بلوں کو بھی وہاں پہنچنے میں دکھتے آ رہی ہیں جیسل میر سے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے کس طرح پانی کا سطر کتنا اوپر تک پہنچا ہوا ہے بھاری بارش ہوئی ہے جس کے کارن گھر بھی گاؤں بھی شہر بھی جیسل میر کی اندر پانی میں ڈوب گئے ہیں جیسل میر سے چار تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف گاؤں کس طرح ٹاپو میں تبدیل ہو گئے دوسری اور ڈی ایم صاحب کو بھی معاینہ کرنے کے لیے ٹریکٹر پر سوار ہو کر آنا پڑ گیا گاڑیاں ڈوب جا رہی ہیں پانی میں لہٰذا ٹریکٹر کا استعمال کر لوگ سرکشستانوں کی اور رکھ کر رہے ہیں آواجاہی میں خاصا پریشانیاں لوگوں کو آ رہی ہیں چوتھی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ گاڑی کا ٹائر تک اس میں ڈوب جا رہا ہے تو ریگستان میں سیلاب کی استحتی ہے جیسل میر پانی پانی ہوا دکھائی دے رہا ہے بیس سے زیادہ گاؤں کے سمپرک ٹوٹ گئے ہیں جس کے قارن اب وہاں بجلی بھی نہیں پہنچائی جا پا رہی بجلی گرڈ اور بجلی سٹیشنز بھی پانی میں ڈوبے نظر آتے ہیں جس کے قارن کئی علاقوں میں بجلی کا سمپرک کاٹنا پڑا ہے ایسے میں ستانی پرشاسن کی اور سے کوشش کی جا رہی ہے لوگوں تک مدد مہیا کرانے کی چلتے چلتے آج یہ دوسری برسات آئی دوسری بار یہ پانی پورے پورے سم میں فیل گیا ہے یہ پانی اور مہگوالنگی بستی جو ہے آدھے گرڈ ڈوبنے کے اگار پہ ہیں کوئی بھی سائطہ نہیں مل رہی ہے نہیں کوئی کچھ مطلب سولیسن کچھ نہیں نکل رہا ہے پیشیں ہی کہتے ہیں اس کے پاس جاؤ اس کے پاس جاو سب کے پاس جاتے ہیں لیکن ہوا کچھ نہیں ہمارا یہی پرشاسن سے میوہتن ہے کہ اگر ہوتا ہو تو کہ دو نی ہوتا ہو تو جواب دے دو بس جند چھوٹی اور کیا کریں گے پندرہ دن سے آج تک یہ آتا ہے کہ چکی نہیں چالی ہوئی ہے لہت کوئی رامگر سے دی تھی اس میں بھی صرف ہوم چال جوگا کچھ نہیں والٹیج کوئی نہیں تھا کچھ نہیں ہوا تو کیا کریں لیٹ کے بغیر ہم چلا لیں گے